ہلو بچوں میں نے آپ کو گرامر میں ٹینس کے بارے میں بتایا کہ ٹینس ہوتے کیا ہیں ٹینس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس میں تین طرح کے ہوتے ہیں پریزنٹ پاسٹ فیوچر آج بیتا ہوا کل آنے والا کل تین سب کے بارے میں بتایا پھر کچھ ایگزامپلز بھی بتائیے آپ کو کچھ سنٹنس بھی بتائیے آپ کو تو آج جو ہمارا اس میں ہے یہ آپ کی کتاب میں ہے بیربل دو وائز اس میں کچھ آپ سے سوال کیے گئے ہیں تو ان کے بارے میں میں آپ کو سمجھاؤں گا وہ کیا کہہ رہا ہے یہ آپ کی ٹیکس بک میں ہے بیربل دو وائز جو چپٹر ہے اس میں ہے یہ کہہ رہا ہے کہ use the correct tense form simple past tense in the following sentence کہہ رہا ہے کہ صحیح tense کا استعمال کریں جیسے اس میں بولا ہے کہ کون سے tense کا کرنا ہے simple past tense simple past tense کا مطلب ہے future بیٹے ہوئے جو وقت کا استعمال کرنا ہے اور اس میں آپ کو کچھ لفظ دیا ہیں انہی کا ہی استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ جو present ہو گیا present کا مطلب ہو گیا آج کا وقت past کا مطلب ہے آنے والا وقت تو ہمیں کیا بتانا ہے ہمیں بیٹے ہوئے وقت کے بارے میں بتانا ہے جو sentences میں پوچھا جائے گا ٹھیک ہے تو ہم شروع کرتے ہیں ایک ایک دو کریں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیا ہے I dashed the zoo last Friday visit کہہ رہا ہے کہ میں پچھلے شکروار کو میں zoo گیا تھا zoo ہو گیا وہ جگہ جہاں پہ جانوروں کو رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے کہ اس میں visit لفظ کا استعمال کرنا ہے visit تو visit کا جو past tense ہو گیا ہے simple past وہ آئے گا visited کیا ہے کہ I visited the zoo last Friday تو آپ کو یہاں پہ visited لکھنا ہے ٹھیک ہے پھر اگلا جو ہے he dashed the president last night see کہہ رہا ہے کہ اس نے see کا مطلب ہو گیا دیکھنا ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے president کو دیکھا پچھلی رات ٹھیک ہے تو اس کا جو past tense آئے گا I saw the president last night معنی پچھلے رات یا بیٹی ہوئی رات میں نے president کو دیکھا see کا past tense ہو گیا see ہے present past tense ہو گیا اس کا saw she dash out half an hour ago go she کیا وہ باہر گئی ایک گھنٹے پہلے تو جو go جو اس میں ہے go کا مطلب ہے جانا اس کا جو past tense ہے went she went w e n t she went outside out half an hour ago وہ باہر آدھے گھنٹے پہلے چلی گئی the snake dash the boy bite not 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 just saw her is the one who cut the boy bite کا مطلب ہے کا not کا مطلب نہیں مطلب نہیں کاٹا تو اس کو sentence میں استعمال کیسے کرنا the snake did not bite the boy the sap ہے اس نے they dash their feed last week blow blow کا مطلب ہوتا ہے hull چلانا hull مطلب ایک طرقے سے جو ہم کھیتوں میں کھدائی کرتے ہیں جب بیج لگاتے تو وہ hull چلاتے ہیں یا tractor چلاتے پلو مطلب ایک طرقے سے زمین جو نیچے والی زمین ہے جو اس کو اوپر لانا مٹی کو اوپر لانا پلو کا مطلب ہوگیا hull چلانا تو کہہ رہے کہ انہوں نے اپنے کھیتوں میں پچھلے ہفتے ہی hull چلایا تو پلو کا جو past tense ہے وہ ہے plod they plod their week their fields last week انہوں نے پچھلے ہی ہفتے اپنے کھیتوں میں hull چلایا ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے یہ پانچ پھر اگلے جو ہے dash they dash the house last sunday leave تو اس میں آئے گا leave مطلب کہ وہ پچھلے ہی اعتوار کو وہ چلے گئے leave کا مطلب ہو گیا دو طرح کے leave ہوتا ہے ایک ہوتا ہے leave کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی دوسرے leave کا مطلب ہو گیا کہ وہ چھوڑ کے چلے جانا مطلب کہیں سے نکل جانا تو اس میں آئے گا did or leave did they leave the house last sunday اس میں کہہ رہے کیا انہوں نے پچھلے اعتوار کو گھر چھوڑ دیا تھا he dash her last wednesday meet meet ہو گیا ملنا we will meet somewhere تو ہم کہیں ملیں گے ایسے بولا جاتا ہے تو ویسے ہی meet کا جو past tense انہوں نے پچھلے اعتوار کو پچھلے بودھوار کو ہوتا 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 ہے ہوتا ہے کہ برو انجوائے آئے گا اور نوٹ آئے گا دونوں بننا ہے تو اس میں پاسٹ انجوائے کا مطلب کیا ہوگا مزے کرنا اور نوٹ کر نہیں یعنی ہم انہوں نے مزہ نہیں کیا پارٹی میں پچھلے ہفتے تو ویڈیڈ نوٹ انجوائے تو آپ کو یہ یہاں پہ بڑھنا ہے پر وہاں پڑھardan ہم nuٹ آئے گا جو ہمارہ شہے کئیوس کہ دو ہمیں گا مادہ سہڈنس & ؟ ation پہلے والے میں آگا گا ہے گا 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 رہے لگا جہا بہلے والے میں انڈا ہنہوں نے تو ک ہے جو اگلا ہے ہوئی ڈیسٹو ڈیسٹڈی گو گو آپ کو میں نے پہلے بھی بتائیں گو کا پاس ٹنس ہو گیا وی ویڈ ٹو ڈیسٹڈی ہم مووی دیکھنے کے لئے کل گئے تھے ہم کل گھومنے گئے تھے تو یہ کچھ سینٹنس تھے جو آپ کی کتاب میں ہیں جو آپ سے پوچھے گئے امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا آپ ان سینٹنس کو پڑھئے اور بار بار دیکھئے سمجھ دیئے اگر کچھ مشکل آئے تو ضرور مجھ سے پوچھے میں آپ کی مدد ضرور کروں گا تھانکیو بچو